موسیقی ہدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ احادیث کے ذخیرے سے یہ جو مجموعہ تیار کیا گیا مشکات ترتیب کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے مختلف انوانات کے تحت مختلف حدیثیں ایک جگہ جمع کی گئی ہیں اور یہ مشکات ایک ایسی مشہور کتاب ہے جو دنیا بھر میں لوگ پڑھتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ گھر گھر قرآن و سنت کی روشنی پھیلے ہر بھائی اور بہن قرآن و سنت کے نور سے اپنے آپ کو منور کرے کیونکہ وہ گھر تاریخ اور اندھیرہ میں ہوگا جہاں قرآن اور سنت کی روشنی نہ پہنچے اور وہ گھر جگمگا رہا ہوگا روشنی سے جہاں قرآن و سنت کا نور داخل ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کے گھر روشن ہو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھئے اس پر غور کیجئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے ترتیب کے ساتھ اس کتاب کے خلاصے کو آپ کے سامنے رکھنے کا فائدہ یہی ہے کہ اس میں زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل چاہے ایمان سے اس کا تعلق ہو یا آمال سے چاہے اخلاقیات سے ہو یا معاملات سے ہم سب یہ جان سکیں کہ ان تمام امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی رہنمائی کیسے فرمائی اور کتنی نادانی ہوگی ہماری کہ ایسے واضح اور روشن شہرہ کو چھوڑ کر ہم اندھیریوں میں ادھر ادھر تاریکیوں میں بھٹکتے پھریں یہ جو باب ہمارے سامنے ہیں مشکات کا الاعتصام بالکتاب والسنہ کہ تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو اس سے پہلے کے لیکچر میں اس کی تفصیل بتائی جا چکی ہے کہ قرآن و سنت کو کیسے تھاما جائے کہ اس کو پڑھئے اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے یہی قرآن و سنت کو تھامنا ہے تھامنا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف محبت کی بات کریں یا اپنے گھر کے سب سے اونچی جگہ پر اس کو رکھیں بلکہ اپنا عمل قرآن و سنت کی میزان میں چک کریں اور اسی کے مطابق اپنے عمل کو درست کریں اس وقت جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس اہم چیپٹر کی اس میں اسلام کے مزاج اعتدال کو بتایا گیا اعتدال توازن بیلنس کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انتہا پسندی کے خلاف ہے اسلام اور انتہا پسندی یہ جوڑب نہیں آپس میں انتہا پسندی ایکسٹریمیزم یا ایکسیسیونس یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی مزاج اور تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں اسلام دینِ وسط امت دینِ وسط اللہ نے ہمیں جو شریعت دیا ہے وہ متوازن اور معتدل شریعت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہے تاکہ تم پریزہِ حق دین کو پھیلانے پہنچانے کا کام بہتر انداز سے کر سکو ہمیں امتِ وسط بنایا گیا اور تو اور عبادات کے مسئلے میں بھی بے اعتدالی کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں ہر جگہ چک اینڈ بیلنس کا اصول ہے اب آپ دیکھئے کہ عبادات کے مسئلے میں بے اعتدالی انتہا پسندی نہیں پسند کی گئی کھانے پینے کے مسئلے میں پسند نہیں کی گئی کھانے کے لیے یہ ہدایت دی گئی کہ تم ایک تہائی اگر کھاؤ تو ایک تہائی پانی کے لیے اور پھر ایک تہائی خالی چھوڑ دو اتنا فل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے سانس لینا دو بھر ہو جائے منع کیا گیا بے اعتدالی کھانے میں ناپسندی دا سونے جاگنے میں ناپسندی دا سونے کے لیے بھی رات کا ایک حصہ بنایا گیا اور کہا گیا اسلامی نقطہ نظر سے کہ ایک حصہ عبادت میں گزارو نہ ساری رات عبادت کرنے کو پسند کیا گیا اور نہ ہی ایسی غفلت کی نین کے صبح کی نماز بھی جاتی رہے یہ بھی ناپسند کیا گیا اسی طرح سے کام کاج کا معاملہ ہے دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھو اسی کے لیے اپنے آپ کو وفق کر دو پسند نہیں کیا گیا اور تم دنیا کو چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہر جگہ یہ اصول آپ سامنے رکھیے اعتدال کا اصول ایک موقع پر ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ صحابہ اکرام تشریف لائے ام المؤمنین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دریافت کرنے کے لیے صحابہ اکرام کا انداز کہ عبادت میں شوف ذکر و اسکار میں دلچسپی عجر و ثواب کمانے میں ایک دوسرے پر سبقت کا جذبہ تھا اس لیے معلوم کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت فرماتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم بھی اپنے دامن کو عجر و ثواب سے بھر سکیں صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے جو اس باب میں مشکات میں ذکر کی گئی کہ ام المؤمنین کے پاس تین صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دریافت کی اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام جو کہ اتنا ہونچا اور عالی ہے آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور اتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں تو ہم گناہگار اور خطاکار کو کتنی زیادہ کرنی چاہیے نیت نیک تھی جذبہ اچھا تھا تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں اب اس کے بعد رات میں سوں گا نہیں شبہ داری کروں گا ہر دن عبادت میں گزاروں گا کیونکہ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے لہٰذا میں ساری رات جاک کر عبادت کروں گا دوسرے نے کہا سوم روزہ نفل روزہ اگر رکھا جائے تو وہ بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے عجر و ثواب کے اعتبار سے روزہ بہت زیادہ بائی سے خیر و برکت ہے میں روزہ رکھوں گا ہر دن روزے میں گزاروں گا تاکہ اللہ کے پاس زیادہ ثواب کما سکو تیسرے نے کہا کہ شادی بیعہ کے بعد آدمی گھرے لو زندگی کی وجہ سے آئلی مسائل میں مصروف ہو جاتا ہے دین کا کام عبادت میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے لہٰذا میں شادی بیعہ نہیں کروں گا تاکہ فل ٹائم عبادت اور اللہ کے دین کے لیے لگا سکو اب ذرا ایک منٹ کے لیے آپ یہاں رکھئے پھر سے اس حدیث پر غور کیجئے پھر سے صحابہ کرام کے انداز پر غور کیجئے کیا ان کی نیتیں غلط تھیں کیا انہوں نے جو پروگرام بنایا یا ارادہ کیا وہ برا تھا ایک کہہ رہا ہے کہ میں ہر دن رات جاگ جاگ کر عبادت کروں گا ہر رات اور خوب عبادت کروں گا سوں گا نہیں تاکہ اللہ کو راضی کروں اور زیادہ سے زیادہ ثواب لوں اور دوسرا کہہ رہا ہے روزہ رکھوں گا تیسرا کہہ رہا ہے کہ شادی بیعہ سے بچوں گا تاکہ گھرولو ذمہ داریوں کی وجہ سے ٹائم بٹنا جائے سارا وقت اللہ کے لیے لگا دوں گا بظاہر تینوں کی نیتیں نیک تینوں دین کا کام ہی کرنا چاہ رہے ہیں تینوں عجر و ثواب سمیٹنا چاہ رہے ہیں مگر اسلام کا جو مزاج ہے یہ اس کے خلاف ہے یہ اعتدال کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی جو تین صحابہ نے جو فیصلہ کیا آپ نے فوری جمع کیا اور آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے مزاج نبوت اور سنت کی طرز پر زندگی گزارنے کے فائدے اور اس کو سمجھنے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہی لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میرے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے بھلا تمہیں کون ہے جو مجھ سے زیادہ متقی بن جائے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت میں مجھ سے آگے بڑھ جائے اور کون بڑھ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون زیادہ متقی ہو سکتا ہے کون زیادہ پریزگار ہو سکتا ہے پھر آپ نے کیا فرمایا میں سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا لیکن میری زندگی دیکھو کیا ہے میری زندگی لَاكِنِّيَسُومُ وَأُفْتِر میں ہر دن نفیل روزہ نہیں رکھتا کچھ دن نفیل روزہ رکھتا ہوں اور کچھ دن بغیر روزوں کے گزارتا ہوں غیر رمضان میں آپ متواتر روزہ نہیں رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ اور آپ کا معمول یہ تھا ہفتے میں دو دن منڈے اور تھرزڈے پیر اور جمعیرات کا روزہ عام طور پر آپ یہ رکھا کرتے تھے اور دوسرا جو مسئلہ ہے وَأُسَلِّ وَأَرْقُد کہ میں رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارتا ہوں جاک کر اور ایک حصہ سو کر آرام کرتا ہوں کہ یہ میرے جسم کا حق ہے ورنہ ساری زندگی بغیر بیلنس کے ہوگی اور پھر تیسری چیز وَأَتَزَوَّجُ النِّسَا میں نے شادی کی ہے میری فیملی لائف ہے بی بی بچے سب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ نے اپنا پہلے بتایا کہ میں ہر دن روزہ نہیں رکھتا نفل ہر رات پوری جاک کر نہیں گزارتا اور میری فیملی لائف ہے کہ میں ہر دن روزہ نہیں رکھتا نفل ہر رات پوری جاک کر نہیں گزارتا اور میری فیملی لائف ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ہے سب کے لیے ایک نمونہ ہر چیز کو دیکھنے کا فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ خبردار جو میرے طرز زندگی کو چھوڑ کر میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اب دیکھئے ان کی نیتیں نیک مگر آپ فرماتے ہیں کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف عبادت مطلوب نہیں ہے عبادت سنت کے مطابق مطلوب ہے اور سنت میں اعتدال رکھا گیا سنت میں بیلنس رکھا گیا تاکہ ہم تمام شعبہہ زندگی کو بہتر انداز سے انجام دے سکیں بیوی بچوں کی فکر نہیں کہہ رہے ہیں کہ دین کا کام رات جاگ جاگ کر گزار رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں ہر دن نفل روزہ رکھے ہوئے ہیں نہ جانے پلاں کا اتنے مہینے سے معمول ہے اتنے سال سے معمول ہے کہ ہر دن روزہ رکھتے ہیں کم سے کم اس حدیث کو آپ پڑھ لیجیے اس حدیث کو آپ سن لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بطور مثال کے پیش فرمایا اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کن جملہ کہا جو ہر زندگی کے شعبے میں رول قانون دستور کے طور پر فٹ آتا ہے جو سنت کو چھوڑ دے گا اعراض کرے گا کیرلیس کرے گا سنت کو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی محنت زیادہ کر کے بھی ثواب نہیں پاؤ گے محنت وہی قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہوگی عمل وہی قبول کیا جائے گا جو سنت کے مطابق ہوگا عمل صالح اسی وقت بنتا ہے جب نیت کے ساتھ ساتھ وہ سنت کے مطابق ہو اور اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا تو اب ذرا یہاں رکھئے اور غور کیجئے بھلا وہ اسلام جو عبادت میں بے تدالی کو پسند نہ کرتا ہو اسے کوئی مسلمان انتہا پسند ہو سکتا ہے کسی کے اندر یہ غلو پیدا ہو سکتا ہے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اتمنان کے ساتھ عبادت کر سکتے ہو عبادت کرو جب تھکان محسوس ہو تو جا کر سو جاؤ یہ تمہارے جسم کا حق ہے اور اپنے آپ کو اس طرح کی مسیوت میں نہ ڈالو کہ مسیوت کے طور پر آپ کسی طرح سے جاگے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے پوری رات جاگنے کا ریکارڈ بنائے یا پوری رات جا کر کس کو رازی کریں گے اگر سنت کے خلاف ہوگی بات تو کونسی عبادت قابل قبول ہو سکتی ہے اسی طرح سے بعض لوگوں کا اور انداز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا دین سیکھنے کے لیے ان میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی ڈیوٹی ایسے بنائی ہوئی تھی مختلف صحابہ کے ساتھ مل کر شیر کہ ایک دن میں کاروبار کے لیے جاؤں گا تو اس دن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھیں اور جو کچھ باتیں آپ بتائیں رات میں ہم جب واپس آئیں ایک جگہ بیٹھیں گے تو وہ آپ مجھے بتا دینا اور پھر نیکس دے تم کام کے لیے جاؤ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں گا اور اس دن جو باتیں ہوں گی تمہیں میں بتا دوں گا اب دیکھئے دین بھی سیکھ رہے ہیں دنیا بھی کمارے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور وہ ہماری دنیا کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ باعزت ہم زندگی گزار سکیں بیوی بچوں کے لیے جو جائز اور حلال چیزیں ہیں وہ ان کو پروائیڈ کر سکیں بھیق مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے تو کام بھی کر رہے ہیں اور دین بھی سیکھ رہے ہیں اس طریقے سے تخصیم کار انہوں نے گیا اس کے اندر بھی دیکھی آپ کس طرح کا اعتدال رکھا گیا کھانے پینے کے اندر بھی یہی حصول پیش کیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زمانہ کیسے تیزی کے ساتھ بدلتا جائے گا پھر اس کے بعد اسلام جو بہت ابتدائی زمانے میں اجنبیت کی حالت میں تھا جب شروع ہوا تو اسٹرینجر چند لوگ مسلمان ہوئے تھے لگتا تھا کہ جو مسلمان ہوئے وہ پردیسی ہیں اسلام حالت اجنبیت میں شروع ہوا یعنی جب اسلام شروع ہوا تو جو مسلمان ہوتے وہ ایسے لگتے جیسے پردیسی ہیں اسٹرینجر اجنبی ہیں چند لوگ مسلمان ہوئے اور بہت ان کی حالت کمزور تھی مجارٹی اکثریت لوگوں کی اسلام کے خلاف تھی اسلام کو روکنا چاہتی تھی مگر یہ چند مٹھی بھر لوگ جو مسلمان ہوئے ان کا ایمان اور اس پر استقامت اتنی تھی اتنی تھی کہ بہت سارے مخالفین کے باوجود وہ اپنے اسلام پر جمع رہے اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت پھیلتی گئی لوگ جوخ در جوخ مسلمان ہوتے گئے ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ کہ تم دیکھو گے کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی زندگی میں خود دیکھنے میں آئی بات پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا اسلامی قافلہ پھیلتا گیا اور نہ جانے کتنے لوگ پھر مسلمان ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی تھی اسلام جب شروع ہوا تو حالت اجنبیت میں اور پھر ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ گھوم کھما کر پھر وہی چند لوگ مسلمان رہ جائیں گے پھر وہی عمل کرنے والے محدود اور بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے کیا بات ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے کے بعد پھر تھوڑے سے لوگ کیوں باقی رہ جائیں گے یہ اس میں گویا کہ وارننگ دی گئی کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ اسلام پر عمل کرنا گویا ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی ہاتھ پر آگ کا شولہ رکھا ہوا ہے اسلامی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جگہ جگہ مخالفت جگہ جگہ پریشانیاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی فَطُوبَا لِلْغُرَبَا ایسے لوگوں کے لیے جو اس مشکل وقت میں بھی دین پر قائم رہیں گے کہ لوگ انہیں اجنبی کی نظروں سے دیکھیں گے تو ان کے لیے آپ نے کہا کہ خوشخبری ہے بشارت ہے ان کے لیے توبہ جنت کے ایک درخت کا نام توبہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ بشارت تھے ان کے لیے کیونکہ وہ بڑے عظیمت والے لوگ حوصلے والے لوگ ہیں پکے اور سچے مسلمان ہیں آزمائی اور پریشانیوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے والے لوگ ہیں تو اب بعض لوگ یہ جو اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین پر عمل کریں لیکن اب وہ لیکن کے بعد کبھی گھر والی نہیں مانتی کبھی بچوں کی مخالفت کبھی رشتہ دار تانہ دیتے ہیں کبھی دوست احباب چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یعنی ہمارا دین اتنا کمزور ہے عقیدہ اتنا ادھورہ اور ناقص ہے کہ ہم اگر اس دین کے حوالے سے کوئی دوست مزاق کرے گا تو دین چھوڑنے تیار بیوی بچے تھوڑی سی کوئی بات کر دیئے دین چھوڑنے کے لیے تیار تو باپ بتائیے وہ استقامت کہاں ہے وہ حوصلہ کہاں ہے وہ ثابت قدمی کہاں ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھول دیے جاتی اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی اللہ کی مدد استقامت کے بعد آتی ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ تُمَّ اسْتَقَامُونَ کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کریں اور اس پر جم جائیں تو ان کے لیے یہ بشارت ہے فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ان کے لیے کوئی رنج کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ وہ مشکل حالات کے باوجود دین پر قائم ہے آپ یہ مت دیکھئے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کون دوست راضی ہوگا کون ناراض ہوگا کون رشتہ دار خوش ہوگا کون ناخوش ہوگا یہ دیکھئے کہ یہ کام آپ کس کے حکم سے کر رہے ہیں اور کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ جو احکم الحاکمین ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم رتبہ دے کر دنیا میں مبوض فرمایا خاتم النبیین والمرسلین کی ادا ہے پھر اس کے بعد آپ کے اندر ایک توانہ ہی پیدا ہوگی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہا ہوں کوئی راضی ہوتا ہے ہو اور کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے میری دوستی اور دشمنی کی بنیاد میری ذات نہیں اللہ کا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس لیے اس میں حردود تذبذب کی کوئی ضرورت نہیں ہے معلوم یہ کیجئے دین صحیح کیا ہے اور اس پر عمل کیجئے اور پھر ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ حالات کچھ ایسے پیچیدہ ہو جائیں گے کہ ایمان گھوم گھما کر جیسے مسلمان کم ہوں گے ایمان بھی سمیٹے سکڑتے ہوئے بہت محدود مدینہ منورہ کے علاقوں میں چلا جائے گا جیسے کہا گیا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث اس باب میں چشم کشا حدیثیں ذکر کی گئی مشکات کے ایمان ایسے سکڑ جائے گا جیسے کہ سامپ اپنی بل میں سکڑ جاتا ہے آپ دیکھیں سامپ بہت تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی واپس لوٹ کر اپنی بل میں چلا جائے کیونکہ یہی اس کے لیے پناہ گاہ اور یہی اس کے لیے چھپنے کی جگہ ہوتی ہے تو ایک تشویر دی گئی کہ ایمان نکلا اور پھیلا گویا یہی سے تھا مکہ مکرمہ سے آغاز ہوا مدینہ منورہ میں جانے کے بعد پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا پھر اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوں گے سمیٹھتے سمیٹھتے پھر اسی کے قریب وہ پہنچ جائے گا تو اس میں ایک تو مدینہ منورہ کی اپنی فضیلت اور دوسرے مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی اپنی ذمہ داریاں بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں لیکن ان تمام حالات کے باوجود ہم کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس کے ساتھ وابستہ رہیں اگر دین کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے اللہ کی نصرت اور مدد ایسے ہی لوگوں کے لیے آنے والی ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تنبیہ فرمائی کہ سرات مستقیم پر تم قائم رہو اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر پکڈنڈیوں میں نہ بھٹکنا ایک موقع پر آپ نے کچھ نشان بدائے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینج اور اس کے بعد کچھ تیڑے میڑی لکیریں جسے صحابہ کرام فرماتے ہیں خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا تمہ قالا حادہ سبیل اللہ سیدھی لکیر جالی کہا کہ یہ اصل میں اللہ کا جو راستہ ہے سیدھا شاہرائے سرات مستقیم جس کو ہم کہتے ہیں دی سٹیت پات یہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھے اللہ تعالیٰ تک تم کو پہنچائے گا اور تمہ خط خطوطا پھر اس کے بعد مختلف آپ نے لکیریں کھیجی مختلف راستے جیسے اس کی نشاندہ ہی آپ نے فرمائی اور فرمایا یہ مختلف پکڈنڈیاں ہیں جو سیدھے راستے کو چھوڑ دے گا وہ ان پکڈنڈیاں میں بھٹک جائے گا پھر آپ نے قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر چلو جنت چاہتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہو خوشنودی رب چاہتے ہو تو یہ سرات مستقیم پر چلو ادھر ادھر مت بھٹو اگر ادھر ادھر بھٹکو گے تو سرات مستقیم سے بچھڑ جاؤ گی جنت کے راستے سے دور ہو جاؤ گے جیسے کوئی آدمی ہائی وے موٹروے صحیح راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر چھوٹے راستوں میں چل پڑتا ہے اجنبی آدمی کبھی بھی اس پر بھٹک سکتا ہے تو گویا دین کے صحیح راستے کو چھوڑ کر اگر تم ادھر ادھر بھٹکو گے تو تباہ ہو جاؤ گے کیوں تباہ ہو جاؤ گے اس کے لیے آپ نے ایک وارننگ دی ایک سبب بتایا وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ لیکچر میں اس کو پورا کریں انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام انتظار کیجئے آئندہ لیکچر میں مزید احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ